بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ فاکہ آپ کو ہی طرح کی بیماری اور پریشانیوں سے بچائے آمین سوم آمین آج ہم کوکنگ ہوم میں شامی کباب سینڈویچ بنانے کی ریسیپی شیئر کریں گے بہت ہی ڈلیشیز اور ٹیسٹی یہ سینڈویچ بن کر تیار ہوتا ہے تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسیپی چاہیے تو اس کا لنک میں ڈسکریپشن باکس میں دے دوں گی کبابوں کو ہم میڈیم فلیم پر فرائے کریں گے جب یہ ایک سائیڈ سے گولڈن فرائے ہو جائیں گے تب ہم اس کی سائیڈ کو ٹرن کریں گے جب دوسری سائیڈ سے بھی اس میں اچھا سا گولڈن کلر آ جائے گا تب ہم اس سے نکال لیں گے اور سائیڈ پر رکھ دیں گے تو اب ہم نیکسٹ پروسیس کی طرف آ جاتے ہیں یہاں پر بول میں ایک انڈا ایڈ کریں گے دو پنچ کے برابر اس میں نمک ایڈ کریں گے بنیٹ ٹی سپون کٹی ہوئی کالی میرچ ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے جب یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا پین میں ٹو ٹی بل سپون اویل ایڈ کریں گے اویل کو ہم اچھے طریقے سے گرم کر لیں گے اور پھر یہ انڈے کا مکچر ایڈ کریں گے اور اگر آپ کو انڈا نہیں پسند تو پھر آپ انڈا سکپ بھی کر سکتے ہیں جب انڈا ایک طرف سے اچھے طریقے سے پک جائے گا تو ہم اس کی سائٹ کو ٹرن کریں گے اور دوسری سائٹ سے بھی اس کو اچھے طریقے سے پکا لیں گے انڈے کو ہم میڈیم ٹو لو فلیم پر پکائیں گے اگر آپ اس کو ہائی فلیم پر پکائیں گے تو ایک دم سے یہ جل جائے گا تو ہم اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر فرائے کریں گے اب چلتے ہیں اس کی اسمبلنگ کی طرف تو یہاں پر آپ نے دو بریڈ کے سلائس لینے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے بریڈ پر آپ نے مایونیز سپریٹ کرنی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر شامی کباب رکھنا ہے اور شامی کباب کو ہم اس کے اوپر پھلا دیں گے یعنی کہ چورا چورا کر کے اس کے اوپر سپریٹ کریں گے اچھے سے چاروں طرف ہم کباب کو سپریٹ کریں گے جب یہ چاروں طرف اچھے سے سپریٹ ہو جائے گا پھر ہم اس کے اوپر انڈا رکھیں گے جو انڈا ہم نے پرائے کیا تھا اس کے بعد بریڈ کے سلائس کی اندر آپ نے اس کو چکور ہی فولڈ کر دینا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر کھیروں کی لیئر لگائیں گے کھیرے کو میں نے باریک سلائس میں کٹ کر لیا تھا آپ چاہیں تو کھیرے کو باریک چوب کر کے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کھیروں کی لیئر لگانے کے بعد ہم نے اس کے اوپر ٹیماتر کی لیئر لگانی ہے ٹیماتر کو بھی میں نے گول سلائس میں کٹ کر لیا تھا اور اب ہم اس کے اوپر گول سلائس میں کٹی ہوئی پیاز کی لیئر لگائیں گے اور پھر جو ہے آپ نے دوسرے سلائس کے اوپر ٹیماتو کیچپ سپریٹ کرنا ہے ٹیماتو کیچپ کو بھی سلائس کے اوپر ہم اچھے طریقے سے سپریٹ کریں گے اور اسے اس کے اوپر اس طرح سے کور کر دینا ہے اب ہم نے اس کو سیکھ لینا ہے یہاں پر پین میں ہاف ٹی سپون بٹر ایٹ کریں گے اور اس کو میلٹ ہونے دیں گے جب یہ میلٹ ہو جائے گا تو پھر ہم نے سینڈویچ کو دونوں سائیڈ سے سیکھ لینا ہے تاکہ اس میں خوبصورت سا کلر آ جائے اور تھوڑا سا یہ کرسپ بھی ہو جائے اگر آپ کے پاس گریل پین ہے تو پھر سینڈویچ کو آپ گریل پین میں سیکھئے گا اس سے اس کی لوک اور بھی زبردست آئے گی آپ چاہیں تو اسے بغیر فرائی کیے بھی کھا سکتے ہیں اور بس جب یہ دونوں سائیڈ سے فرائی ہو جائے گا تب ہم نے اس کو سینڈر میں سے کٹ کر لینا ہے اور یہ ہمارا بہت ہی مزیدار شامی کباب سینڈویچ I hope آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی وڈیو پسند آئی لائک کمنٹ سبکرائب کر دیچئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ